ہلو سیٹوڈنز گوڈ مورننگ ویلکم ٹولان کلاسیس آج ہم داستو جماعت کے اردو لیسن نمبر چھے اقبال اور انسانیت کے جو غلام رائٹر ہے غلام خوجہ غلام سیدین اس پہ ہم نے آلرڈی حالت زندگی ہم نے پڑھا تھا تو آج ہم اس پہ نورس دیں گے آپ کو نورس پڑھیں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں خوجہ غلام سیدین خوجہ غلام سیدین ایک نامور اور مستند ماہر تعلیم تھے ان کے والد کا نام خوجہ غلام سقلین تھا خوجہ غلام سیدین سولہ اکتوبر انیس سو چائیس سویپ کو پانیپرد میں پیدا ہوئے سرکار کی طرف سے آئی سی ایس کی کرنے کے لیے انگلستان بیجے گئے مگر انہوں نے حاکم بننے کی جگہ معلوم بننا پسند کیا انگلستان سے ایم ایڈ کی ڈگری حاصل کی اور علیگر واپس آ کر انگلیس سکول کے سربراہ مقرر ہوئے پھر ٹریچرس ٹریننگ کالیج کے پرنسپل کی حصیت سے کام کیا اس کے بعد کشمیر میں نازم تعلیم کے فرائض انجام دیتے رہے خوجہ صاحب حکومت ہن کی وزارت تعلیم کے مشیر مشیر کا ملکہ ایڈوائزر ہوتے اور جوائن سیکٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں خوجہ غلام سیدین تحریر و تقریر دونوں پر یقصہ قدرت رکھتے تھے اردو میں روح تیزیب، آندی میں چراک، اصول تعلیم، قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ ان کے مشہور تصانیف ہے یعنی جو پبلیش ہو چکے ہیں وہ ان کی کتابیں بیتابوں کا نام مشہور اردو میں جو لکھے گئے ہیں ان کی طبیعت کے شیرینی، میزاز کا اخلاص اور جوانوں کے خدمات و تربیت کا پرجو جذبہ ان کے تحریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے یعنی جو اس نے لکھایا رائی جو کتاب میں مسمون ان سے یہ سب ظاہر ہوتا ہے خوزہ صاحب کا انتقال انیس دسمبر انیس سو اکتر اسوی کو علیگرڈ میں ہوا اور جامعہ نگر کے قبرستان میں دفن کی گئے تو آپ اس کو اپنی نوڈو پلک کے لان کیجئے گا یاد کر دیجئے گا تو آپ کو اگر اس میں کچھ پرابلم آ رہے ہیں لگنے میں تو آپ اپنی کتاب کو لکھ کر اس سے وہاں سے لکھ سکتے ہو تینکیو سو مچ